بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک سٹارٹ کریں سب سے پہلے تو میں مضمت کرنا چاہتا ہوں نوروے میں قرآن شریف کے ساتھ جو بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس مسلمان بھائی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں علیاس نام ہے میرا قاسر اس کا جس نے اس مضموم کوشش کو ناکام بنایا اور اس کے بدلے میں اسے جو ہے وہ قید کر لیا گیا بہرحال حکومت پاکستان نے اس حوالے سے نوروے کے سفیر کو بلا کر اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا اور اس میں اس علیاس کے جو ہے وہ رہائی کا مطالبہ کیا بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے اور ساتھ ہماری آواز کے ترکی کی نے بھی اپنی آواز میں لائی اور اس ساری بات ہے اس قسم کے انسیڈنٹس جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بہت تقریف کے عمل ہوتا ہے بہرحال ہم آج کے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرنا ہر جز نہ بھول لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام کومنٹس کا جواب وقتاً پاً دیتے رہا کریں اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کے اوپر مزید بات کریں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علی بھائی سیریز کا یہ آخری پروگرام ہے اور میرے آئندہ آنے والے پروجیکٹس جو ہیں وہ کوشش کروں گا کہ سیاسی حالات جو ہمارے اس طرح ملک کے ہیں ان کے اوپر بھی ہو اور ساتھ ہی میں ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں اپنے ایک دوست ہے بڑے عزیز جو کہ ساری زندگی انہوں نے بے لاؤس دوستیاں نبھائیں اور آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوا میں اس کے اوپر ایک ویڈیو سیریز جو ہے وہ بنا رہا ہوں اور امید ہے آپ وہ دیکھیں گے اور اس کو پسند کریں گے یہ ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ علی بھائی کو جو عزت ملی وہ کسی کے احسان کی بلازدالت ہے چونکہ بات تو اس چیز کے اوپر بہت ساری ہو چکی ہے لیکن میرے خواہ سے آج ہم سارے ٹاپک کو ونس ان پر آل ختم کر ہی لیتے ہیں میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر نہ ہو تو کسی کی میں اتنی جورت نہیں ہے نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو آسمانوں میں بٹھا سکے یا زمین میں گار سکے چونکہ ابھی میں انٹرنیٹ دیکھ رہا ہوں میں بھی میڈیو بنا رہا ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں اور وہ ظاہری بات ہے اور دوسری طرف کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ احسان کی زین نے کہ علی جو ہے وہ اتنا مشہور ہو گیا اور رات و رات اس کی مشہوری کے اوپر یا اس کے فیم کے اندر اس کا ہاتھ ہے تو میں اس چیز کی بھی حقیقت تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ میں تھوڑی سی ریسرچ کرتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں تو آج جو چلے ہم اس چیز کا بھی خلاصہ کر لیتے ہیں کہ علی کی فیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہے یا اس کے اندر زین یا اس کے کسی اور کا اس میں عمل دکھا لیں بہرحال چلے اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں زین کے جو حامی ہیں اچھی باتیں ہونے چاہیے تو بینت کیا اس نے زین نے بھی اور اس کے جو حامی ہیں اس کے سپورٹرز ہیں اس کے جو ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں اور وہ اس پوائٹ آف یو کو کہتے ہیں کہ زین نے جو ہے وہ علی کو پرموٹ کیا اپنے ویڈیوز کے اندر لے کر آیا اور اسی وجہ سے علی جو ہے وہ مشہور ہوا اور اس نے ساٹھ پیسٹ ہزار سبسکرائبرز لیے اور اس نے ویوز جو ہے دس دن کے اندر اندر اس نے فیم لے گیا بہرحال اس چیز کو میں نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ علی اگر ایسا مسئلہ ہوتا اللہ کی رضا شامل نہ ہوتی تو وہ دوسری کوشش میں ناکام ہو جاتا لیکن اس نے پھر دس دنوں بارہ دنوں کے اندر وہ تقریباً چار پانچ لاکھ ویورز ویوز جو اس نے لے لیے اس کے بعد بیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور تریش ہولڈ بھی اس کا ہو گیا منیٹائز بھی اس کا ہو گیا بارہال میں نے اس کو مبارک بات دی پھر دوبارہ سے مبارک بات دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور ہم آگے چلتے ہیں کہ شاوٹ آؤٹ تو زین نے ستمبر میں اپنے ایک اور دوست کو دیا تھا نام میں اس کا بتا دیتا ہوں اس کا نام تھا حمزہ حمزہ کو جو شاوٹ آؤٹ دیا زین نے ستمبر سے لے کے ابھی تک اس بیچارے کا ٹھیک ہے اس کے پاس ویوز ہیں اس کے کام بہت کی کالٹی بہت اچھی ہے لیکن اس زین کے شاوٹ آؤٹ دینے سے اس بیچارے حمزہ کا چینل ابھی تک منیٹائز نہیں ہوا چونکہ ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ اس کے ویوز ہیں لیکن چونکہ واش ٹائم حمزہ کو مل جیا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اس منیٹائزیشن کے نزدیک ہوگا لیکن بہرحال وہ دو ڈھائی مہینے ہو گئے ابھی تک اس کا چینل منیٹائز نہیں ہوا دوسرا جو ہے آ جاتا ہے وہ بھی اتفاقی بات ہے زین کا ہی دوست زین سیالکوٹ جاتا ہے ملے کے لیے اس کی دکان ہے سیالکوٹ شاوپنگ مال میں اور اس کا نام ہے کبیر کبیر نے ابھی اسی مہینے کی بارہ تیرہ تاریخ کو اپنا چینل بنایا اور چار پانچ ویڈیوز جو ہے وہ اس نے ڈال دی اور میں اس ان ساری کیزوں کے بارے بات کیوں کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ میں کمپیر کروں کہ علی کے کام میں اور علی کے وجہ سے کیا ایسے باجہ ہے بارال وہ کبیر صاحب نے اپنا چینل بنایا اور میرا خواہ سے ابھی تک اس کے جو میں نے پیش دفعہ دیکھے تھے اس کے پچاس سبسکرائبر بھی نہیں تھے اور ڈیڑھ سو ویوز بھی جو ہے وہ کبیر صاحب کو نہیں ملے جب کہ حمزہ کے برقس جو ہے وہ کبیر صاحب کو شاوٹ آؤٹ دینے والے چار بڑے یوٹیوبر جو جن کے اپنی سبسکرائبر بیس ہر یوٹیوبر جس نے شاوٹ آؤٹ دیا اس کا سبسکرائبر بیس وہ دو لاکھ سبسکرائبر سے اوپر ہے یعنی یہ سبسکرائبر ان چاروں کے وہ آٹھ لاکھ کے یوٹیوبر جو ہیں وہ اگر نئی یوٹیوبر کو شاوٹ آؤٹ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کبیر صاحب کو وہ پچاس ہزار تو مل جانے چاہیے چاہیے چلیں پچاس ہزار بارہ ہزار پانچ ہزار ایک ہزار پانچ سو یہاں پانچ سو بھی نہیں سو ایڑھ سو کی بات ہے تو اس ایک چیز سے بلکہ چیز جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ شاوٹ آؤٹ دینا ہی جو ہے وہ کوئی ٹرائٹیریہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز اپنے دوست کو پرموٹ کرنے کے لئے یا اس انڈیویجول کی جو ہے وہ صلاحیت ہی کافی نہیں ہوتی ان ساری چیزوں کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جب تک نہ ہو وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کامیابی کی دروازے جو ہے وہ اس کے اوپر کھولے اور وہ اپنے ایک منزل تک چل پڑے اور کچھ عرصے بعد میند کر کے اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لے بہرحال کیونکہ یہ ایک متواتر عمل ہے اور مسلسل سفر ہے جس کے اندر جتنی میند کرتا جاتا ہے وہ آگے چلتا جاتا اور اس کے اندر وہ کامیہ بھی حاصل کرتا جاتا ہے بہرحال میں آج ویڈیو کو یہ تک رکھتا ہوں چونکہ مجھے دوسری ویڈیو بنانی ہے ایک خوش خبری جو عمران خان صاحب نے دی ہے اور گورنمنٹ نے دی ہے کہ دو سو سال کا پیٹرول جو ہے وہ نکل رہا ہے بہرحال میں اس کے اوپر بھی تھوڑا خلاصہ کروں گا اور بہرحال امید ہے کہ بہرحال